سوال یہ تھا کہ کیا لچر قانون ہے اور کیا رئیس جادی بے لگام ہے آپ نے جواب ملا اور 93 فیصدی درشکوں نے تو اس کو بتا دیا کہ صورتحال کیسے ہیں ایسے حالات میں پھر راستہ کیا ہو سکتا ہے سوال اسی بات کا ہے شیفچن سہو صاحب ستہ دھاری دل ہے اس لیے سجاؤں کا دور میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کیا اس حق میں ہے آپ پارٹی کے منچ پر اس بات کی پیر بھی کریں گے کہ ایسے قانونوں میں بھی تبدیلیاں ہو اور پولس کو سشکت بنایا جائے سنسادن دیے جائے نشط روپ سے اس معاملے نے عام آدمی کو سرکار کو اس روپ میں جگ جو رہا ہے کہ جو قانون میں جو کمیاں ہیں ان پر وچار کرنا چاہیے اور یہ جو ٹریفک کی رولز بنے ہوئے ہیں ٹریفک کا جو قانون بنا ہوئے اس میں جو سجا کی ماترہ دے رکھی ہے وہ بہت کم ہے میں کہتا ہوں کہ ایسے معاملے میں کم سے کم لاکھ روپے تک کی سجا کا پرویزن ہونا چاہیے جو بڑی گاڑیاں والے ایسے جو اکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ راسی خوب بڑھائی جانے چاہیے تاکہ گورنمنٹ کو بھی رمضی ملے اور ان لوگوں سجا ملے اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے جو ایم بی سٹی کے کلیم ٹائپ ہوتے ہیں اس میں ایک سکیم ایسی بھی ہونی چاہیے سنسادن پولیس کے لیے تو سرکار دے گی نہیں پولیس کو سنسادن سرکار دیتی ہے پولیس اپنے سر پر کام کرتی ہے ہم ایسا کوئی حطاسہ پور نہیں مانتے کہ پولیس بلکل نسکری ہوگی ہے ہو سکتا ہے درگٹنا ہوتی ہے اچانک وہاں پر کوئی پولیس نہیں پہنچ پاتی ہے یا کوئی وقت درگٹنا کر کے نکل جاتے سے ہوتا ہے ہر ہوتل کے سپاہ جا کر کے چیک کرنا بھی سائد مناسب نہیں اور اتنی نفری پولیس کی نہیں ہے لیکن دھیرے دھیرے جیسی پرستیتیں آ رہی ہیں ایسی درگٹنا ہی زیادہ ہوں گی چلیے آپ کی بات آگئی باقی مہمانوں سے جاننا چاہیں گے کہ سرکار کو وہ کیا سجاو دینا چاہیں گے کہ تاکہ ایسے حادثے نہ ہو اور ایسے واقعی repeat نہ ہو جوتی جی لیکن سب سے پہلی بات تو یہاں جو بات آ رہی ہے کہ سب سویکار بھی کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی سنکھیا میں سڑک حادثے ہو رہے ہیں اور ان میں لوگوں کی جان جا رہی ہے تو سب سے پہلی تو پراتھ مکتہ ہی ہونی چاہیے کہ ان سڑک حادثوں کو ہم کیسے روک سکتے ہیں اس کے دو نشت روپ سے دونوں دو طرفہ کاروائی ہونی چاہیے جو پریوار ہے جو ویکتی چلانے والے ہیں اور ان کے جو پریوار جن ہیں ان کو پورا دھیان دیں وہ ٹرافک نیمہ پورا پالن کریں لیکن اتنی ہی سجکتہ سے پولیس بھی جو ہے وہ اس طرح کے ٹرافک کلنگن کرنے والوں پر ترنت پر بھاب سے کاروائی کر سکے اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ تیکنولوجی بھی جتنی کیونکہ آپ میں نے ویدیشوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کوئی پولیس کرمی چورائے پر نہیں ہوتا پھر بھی ٹرافک رول نہیں توڑے جاتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر جیسے ہی ٹرافک رول توڑیں گے ان کے گھر پر چالان پہنچ جائے گا یہ سب تیکنولوجی سے ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے اس چیز کو نشت روپ سے ترنت پر بھاب سے سرکار کو ایمپلیمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے اور میرا ایک اور اس میں پہلو نشت روپ سے جو مانویتہ کے آدھار پر ہے کہ جو پیڑت پریوار ہے اس کو معافضہ دینے کی بات آتی ہے وہ ہونی چیز جیسے میں نے ابھی مہیلہ سانسل کا جکر کیا ان کا ہی ایک مانویت پہلو ہو سکتا تھا کہ جو پیڑت ویکتی اس کو ترنت پر بھاب سے سہیتہ دے دیں یا سرکار اس دشا میں کوئی قدم اٹھا ہے ترنت پر بھاب سے کچھ پیڑت ویکتی کو جو ہے وہ سہیتہ مل سکے کیونکہ وہ پہلے دن سے سزا بھوگتنے لگتا ہے کہ اس دس سال چلے دس سال بعد ان کو معافضہ ملے تب تک پتہ نہیں پریوار کی استطی کیا رہے گی گھر کے اور سدستیوں کی استطی کیا رہے گی وہ اس معافضے کو اپیوک کرنے لائے کہ استطی میں رہیں گے بھی کی نہیں رہیں گے یہ بھی نہیں کہہ سکتا راج اندر سنیجے پولیس کا پکش آپ رکھنا چاہیں گے ایسے حالات میں جو مجبوریہ ہے اس میں دو تین باتیں ہیں تو سنسادن کی بات تو ساہو صاحب نے کری دی اور دوسری بات جو سب سے بڑی ہے کہ جو ٹارگیٹ پلیس ہیں جہاں پہ پولیس ایفیکٹیو طریقے سے کام کریں وہاں پہ جیسے رات کے ڈسکو باہر ہیں آپ کے باہر ہیں ان کی ایک ٹائم لیمٹ تیہ کی جائے کہ وہ پوری رات کھلے رہتے ہیں تو ان کا ایک سمیں نرداری تو ہوگا دس بجے کے بعد وہ کھلے نہیں رہے دوسری بات ہے کہ سپیڈ کی جو لیمٹ ہے وہ بھی اس کو کئی نہ کئی تیہ کیا ہے کہ یہ آج کی جو یہ ایسیو بھی گاڑیاں آ رہی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں بڑے جیادہ پیسوں والی گاڑیاں آ رہی ہیں ان کی سپیڈ لیمٹ ہے ایک سو ساٹھ ایک سو ستر تک ہے اب یہ جو بچے سراپی کے گاڑیوں کا جو منورنجن کر رہے ہیں لوگوں کی ہتھیائیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سپیڈ لیمٹ پہ بھی کہیں نہ کہیں کسی پرکار سے بیریئر لگانا چاہیے ایک ایزین صاحب آپ کا سجھاؤ ایک ایزین صاحب اس میں میرا اماننا ہے کہ تین طریقے سے صدار کیا ہوشکتہ ہے پہلی چیز تو جو موٹر ویکل کے وائلیشنز ہیں ان کے لیے کٹھور رولز بنانے چاہیے کٹھور فائنز اور کٹھور سجائیں امپوچ کی جانجے بینا بیدباؤ کے اور دوسری بات جیسا جوتی جی نے کہا ہے بھی کہ الیکٹرونک سرویلنس کو ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا کوئی وائلیشن کر کے بھاگ رہا ہے تو وہ پولیس کا انتجار نہیں کرے یا یہ نہیں کہ جب پولیس والا ہو تب ہی وہ پکڑ میں آئے ہمیں الیکٹرونک سرویلنس اتنی ڈیولپ کرنی چاہیے کہ اس کو ترنت اس کا پکڑ میں آ جائے اور جیسا کہ اس کے گھر پہ بھی جا کے اس کو اس کی سجا یا اس کو جو بھی جرمانہ اس کے لئے بات دکڑ دیا جائے دوسرا ہے کہ ہندوستان میں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ لوگ ہر سال روڈ ایکسیڈنٹس میں مارے جا رہے ہیں ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہی ہے ہمارا جو ایکسیڈنٹ بوم ہے وہ ہو چکا ہے تیسرا پرنتو جو کمپنسیشن ہے چاہے وہ ایمی سیٹی کے آدھیم سے ملے یا جو گھر جو برباد ہو گئے ان کو دس سال یا پندرہ سال باد اگر کچھ ملتا ہے تو تب تک یا تو وہ ہتاش ہو جاتے ہیں یا اس بیچ میں سمجھوتے کر لیتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو اسی لئے سپریم کورٹ نے بھی ڈارکشن دیا تھا کہ یہ وکٹم کمپنسیشن بورڈ بنانا چاہیے اور ایمیجیٹلی وکٹمز کو چاہے وہ ایکسیڈنٹ میں ڈہیت ہوئی ہو یا کسی بھی طرح سے ایسا میں ایک مرتی ہوئی ہے اس کے لئے کہ ساماجک سرکشہ کے لئے اسے ایمیجیٹلی کمپنسیشن کا پراؤدان کیا جانا چاہیے راجستان میں اس اسٹیج میں آگے بڑھا کر وکٹم کمپنسیشن اسکیم بنائی ہے جو لیگل سرویسیز آتھورٹی کو دے رہے کی ہے پر اس میں ابھی لیمیٹیٹ طریقے کے کیسے سوپے گئے ہیں اس میں ابھی بھی ایکسیڈنٹ کے سیج بگیرہ یہ نہیں سوپے گئے صرف مہلہوں پہ اتیاجار کے معاملے دلیتوں پہ اتیاجار کے معاملے اس پہ سوپے گئے تیسری چیز ہے جسٹس ڈیلے ایک سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے موڈنیزیشن کے ساتھ ساتھ یا کورس کے ساتھ ساتھ کی اس پرٹیکولر کائنڈ آف کے سیج کا جلدی سے ڈسپوجل ہو سکے جلدی سے اس کا نشتہ رہن ہو چکے تاکہ جلدی نیای سے لگا کانون کے ساتھ کوئی کھلوار کا موقع نہ ملے ایک چوتہ پائنٹ دور میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ نیای کی پرکریہ میں افشیپ کر رہے ہیں جھوٹے گوا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جھوٹے بیان دے رہے ہیں ان کے خلاف جو پریجنٹ کانون ہے اس میں بھی پراؤدان ہے پر کبھی کاروائی آرم نہیں ہوتی اسٹریجنٹ ایکشن آرم بھونے چاہیے تاکہ بھوش میں ایسی کوئی گلتی کرنے کی یا جھوٹا دوسرا ڈائیور ایسی حرکت دوبارہ نہ کی جائے بلکہ حریش جی اور دیو جی آپ سے جانا چاہتا ہوں کچھ امید آپ لوگ رکھ رہے ہیں معاوضی کی بات ہے تو نشتی طور پر سرکار سوچ رہی ہے بھروسہ دلائے جا رہا ہے کانون اپنا کام کر رہا ہے اور گناہگار ہو گئے تو انصاف ملے گا انجام تک بات پہنچے گی ابھی تک صرف آشوہسن مل رہا ہے انصاف کی ہم سرکار سے بھی رکھتے ہیں ان سے بھی رکھتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی رکھتے ہیں میڈیا سے بھی رکھتے ہیں بٹ سر ابھی ہمیں صرف آشوہسن دیا جا رہا ہے آج تین دن ہوئے ہیں کل دس دن ہوگے پھر پندہ دن ہوگے کرتے کرتے پانچ سال ہوگے دس سال ہوگے ہم لوگ کب تک آشوہسن کے سارے جیتے ہیں اور نوکری پیشل ہے آدمی سب اپنی اپنی ڈوٹی کریں چلی بلکل میں امید دیں کروں گا کہ اس تصویر کا رکھ اس بار کچھ ہو الگ ہو اس تصویر میں اس بار کچھ اچھا ہو اور اس تصویر میں ہر بار کچھ بہتر ہو ایسی امید کی جا سکتی ہے امید کریں گے کہ کانون اور سرکار اس بار ٹھیک سے کام کریں گے فیلال کے لیے بگ فائٹ لائیب میں اتنا ہی آج بینہ کسی گیت کے ساتھ آپ سے ویدہ لینا چاہیں گے نوزکار